ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہا الناس قد جاعتكم قوعزت من ربكم وشفاء لما في الصدور وردم ورحمت للمؤمنین صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی جل کریم الامین ونہنو على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالیٰ في شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی جا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین و علا آلیکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین حمد و صلات و بارک نہایتی واجب الہترام معذوز و مختصم سامی نظرات علماء کرام اور دیگر میرے سنی غیور مسلمان پر آؤ السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فلپاہ کا اپنی بارکہ ادر قبول منظور فرمائے اور جناب مولانا حافظ و قاری حصد اللہ صاحب بڑے احسن عداد قرآن مجید پڑھنے نے تُسا نماز ترابیت میں در سماد فرمائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب نہ پڑھنا اور تُسا نہ سننا اپنے بارکہ اندر قبول منظور فرمائے کمیاں کتائیاں جڑیاں ہو گئے نماؤ فرما کے قابل ثواب عطا فرمائے اور جڑے لمحات تُسا نے قرآن مجید میں سماد یا ترابیت درے میں اللہ تبارک و تعالی انہوں نے ہاتھاں ساڑھے واسطے ذریعہ نجات پڑھا ہے اے مہ مبارک رمضان روز کتنے کتی ایساں وہ یوں نہ ہونائے ظاہرے قرآن و سمرت علوشن میں درستی بھی ساڑھی کفتگو طائر محمود صبرہ جویدوسری مسجد زیر تعمیر ظاہرے یہی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہوں بھی صحت و آفیت عطا فرمائے اور مورد کریم نے یہ خدمات اپنے بارگاہ میں درستی بھی مذہب فرمائے اپنا کاروبار بھی یہ سب کچھ کرنے نے باوجود یہ اللہ نے کارل ٹائم دینے یہ وہ کھا کاموں نے کہنا کرنی ہے بڑی آسان ہن لیکن اپنا ٹائم جس دور میں سب تو قیمتی شہگڑی ہے کوئی بندہ کسی ہاں وقت دینے سے پیار نہیں پیسے جا کے لیکن میرے کوئی ٹائم نہیں ہے یہ اپنا ٹائم قیمتی ہے اور یہ اپنا قیمتی وقت جڑا ہے اتھے بھی دینے پر اتھے بھی دینے پر دے میت انشاءاللہ اور بھی ایک عرض کی تھی اللہ لیکن وہ بھی وہی مسید بھی تیار ہونے اتھے بھی انشاءاللہ وہ بھی انہیں انہیں تیار کرنی اللہ تبارک اللہ احمد و توفیق عطا فرمائے اور انہیں بچے ہیں وہاں پر اماں آپس اندر اتفاق و ارتحاب اسی طرح عطا فرمائے تاکہ لزام سارے سے ذرہ چلنے رہے اور دیگر پہ سنی غیوت مسلمان پر آئے باہِ مبارک اسی طرح رمان دعا میں روزانہ کتنے کے فسانی مفتگو ہونی حضور علیہ السلام نے فرامین روشنی ویکم علی قرآن تجید اس سماغ فرمایا قرآن مجید اس وقت نوجوان تبقہ جو میں پہلے قرآن مجید محبت کرنے ہے نوجوان تبقہ اور خاص کر رمضان مبارک میں باہِ مبارک میں اندر ساڑھے اسلام میں بھی طریقہ آئے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بارے جانائیں آپ رمضان مبارک اندر اکسٹھ مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کتنے باری اکسٹھ مرتبہ اور پچھا کہ کس طرح فرما کے ایک دن ختم کرنے آئے ایک راتی اور ایک اڑانہ ترہ بیٹنے پر اللہ خبارک و دلیس کمال آمہ مخشیہ جزائر ایسی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ رہے نام لے وہاں انہیں مقلدہ انہوں اپنے امام ملڑے آئے ہیں جب امام اتنا قرآن مجید پڑھنے آئے مقلدین بھی چاہینا کہ قرآن مجید محبت کرن اور خاص کر ماہی رمضان مبارک اندر قرآن مجید نہیں دلاوت کرنی چاہینا اور اوہ نوجوان طبقہ جنا صحیح قرآن مجید نہیں پڑھنا آنا وہ اپنے محلے نے امام کو لبے کے اپنی اقراض بھی درست کرن اور صحیح پڑھنا سکھن روزانہ ادھا ادھا رکو بھی بندہ پڑھنا رہے نجیبہ بستہ کی قرآن مجید دا رہے اللہ تبارک و تعالی بڑی امبرکت عطا فرمانا ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے اندر جنات شیعاتین نہ ڈیرہ ہونا ہے اس دل نے اندر پھر اسی طرح وساوی سے شیطانی ہونے ہیں قد بندہ چاہنا کہ میرا سینہ انہا پیڑے وسوسے کوئی محفوظ رہے بہت اپنی سینہ قرآن مجید تعالی آباد کرنا پہ سکتا ہے اور پھر قرآن مجید ظاہر جی اسنا پڑھنے بڑی امبرکت ساڑھے کریم آقا صلی اللہ سلم نے رغبت دلانہ سے اصلا رغبت دلانہ سے اور واقعیتا آپ نے زبان افتست جڑی بھی گل نکل امہ رغبت دلانہ سے آپ نے کیتا ہے حقیقا کوئی تعلق نہیں حضور علیہ صلی اللہ نے جڑی بھی گل کیتی نکل بولنے زبان تھی ہوا جاری ہو لائیں جڑا سی تشانی طرف وہی کرنے چاہے وہی جلی ہوئے یا وہی خفی ہوئے اور وہی خفی ہوئے تحضیز بڑھنے بھی اس حضور صلی اللہ صلی اللہ ایک صحابی ہے آپ نے زبان مبارک جو جڑی بھی گل نکل نہیں لکھنے لکھنے امر بناس رضی اللہ نبی صحابی رسول آپ ہی ہر گل لکھنے جو اگر شروع ہو گئی کہ کچھ سے آپ نے مشور دیتا انہا بھی حضور صلی اللہ سلام بھی انسان کامل لیکن آخر انسان کسی ٹیم آپ غصے نوی چونے نہیں کسی ٹیم آپ نارمل حور حال کسی ٹیم آپ مزاج کم ہونا کسی کم ہونا کسی ٹیم آپ کسی غصہ کرنے ہر گل لکھ چھوڑنا بلکہ حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اچھے مزاج اچھے موٹ لکھا کر اسے ابھی ظاہر ہونا دائیں بائیں گل دھنیا انہ لکھنا چھوڑ حضور صلی اللہ صلی اللہ جو ہنگ ہی دکھ اس پیار کریم آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اسا رب دلانا سے اور رب در سنانا سے کی فرمایا ام المومن سیدہ طیب طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ فرمانی الماہر بالقرآن جیڑا بندہ قرآن مجید نمائر یعنی چاہے پڑھنا سوڑا یا پھر پڑھنا بھی سوڑا اور نال قرآن مجید معانی اور تفسیر بھی جان فرما ایسے جیڑے لوگ صلی اللہ اللہ تبارک وطالہ انہ ونبی صدیقہ شہدہ صلی اللہ اور مقرد فرشتی نسانگ عطا فرما صلی اللہ اللہ پتہ چلے یہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی رب نے ساڑھ نرواز فرما کہ بھی کرام القاتبین اور سفر کرام برر اس نے تحد اللہ علیہ فرما اپنا انبیام اور صدیقین شہدان صالحین مقرد فرشتی نے انہ باق لوگ نسانگ عطا فرما یہ تو ہوگئے علماء اور حفاظ نشان قرآ حضرات جنہ رب نے مقام عطا فرما لیکن فرما وَاللَّذِ يَتْرَو القرآن وَيَتْتَعْتَو فرما او لوگ جیدے قرآن مجید پڑھنے لیکن روانگی نہیں جب عام لوگ قرآن مجید پڑھنے ساڑھے مدرگ حضرات خاص کر او نو جوان ببکہ جنہ قرآن مجید پڑھے ہونا ہے لیکن پھر کئی کئی سال کھولنا نظیب نہیں ہونا انہوں قرآن مجید پڑھنا لیکن روانگی نہیں اڑاڑ کے پڑھنا رک رک کے پڑھنا اس نے بڑی دشواری نے سامنا کرنا بینا آپ صلی اللہ 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 نے فرمایا امو المومنین نے فرمانے حضور صلی اللہ اللہ نے جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھنا لیکن لگتار اور تسلسل لانی پرسل دشواری نے سامنا کرنا پینا باقیا ایک اجر بسی اس شرمائیہ نہ کرو بھی میرا ٹائم زیادہ لگوئی نا ہے مجید بھی مجدوری بھی اس پر مردگا جو ملنی حضور علیہ صلی علیہ صلی اپنے سیابہ فرما میرے سیابہ تسی پاک دور نے اندر ہو زمانہ پاک نظام پاک تعلیم پاک معاشرہ پاک اور خود حضور علی صلی حکم آئے حکم آپ آئے سند آپ نے قائم کی دی یہ نظام آپ نے پر انڈرول لے اندر رہا فرما نظام بھی پاک کتنے ناؤ ایک ایسا چھوڑ سو ناؤ تباہ ایسا فرما فرما میری امت ایک دور آسی فتنی فتن حسن اور مسلمان میں اندر اسی طرح پاک نظام پاک تعلیم پاک ارد 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 خراب ہوئے سی اُمرا ایسا اُسی اپنی جان بچانا ہوئے سی فرما ناؤ اسے چھوڑ سی وغیل انہیں بھی تبلیغ نہیں ناؤ اسے چھوڑ سی اور حقی اسی نے امال کسی اللہ تبارک بتا رہے بارگا جو نجات پاک یہ بڑا سخت ترین دور سارے ارد جتنی بھی الگار امت مسلمان چمہ پاس گری وئی یہ وقت دعا کرو اللہ تبار سا اس دور میں اسلام نہ ہمیں اس دور مسائل ایمیں آسل ایمیں پانی ہوتوں تو تھا لیتے آنا حضور علیہ السلام اسلام ایک سعبی آئے نا عرض کی تو حضور علیہ السلام بڑی محبت ہے انہیو حب ہو رائے حضور علیہ السلام میں فرمان جو کسی نا محبت ہو سندس ہو مہ دیر سوچ گئے ظاہر آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور میں ساتھ چاہنا مہ تشیل مہ چنگی لگ رہے آپ نے فرما ایک پھر سوچ گئے میں برکو سوچ سمجھ گئے مہ بڑی محبت ہے آپ نے فرما پھر فقر سے تیار ہو رہے ساتھ ہے اللہ تبارک وطالے پھر آپ نے صدق اور نسی منور بھی فرما بھائی بھائی نفس بات جو تھی لیکن حضور صلی وطالے صلی اللہ صلی اللہ دی صلی اللہ فرما چھ رہا فرما محبوب تسانی غلامہ کو لوں پس اینا ایسی قربانی دنیاں نے اور اینا غلامی نے ایسا حق ادا کی تھا کہ باقیانہ فیصلہ باد ہے جو سی لیکن تسانی غلامہ نے بارے جیسی دنیا سے اعلان کرنیا رضی اللہ عنہ و رضی اللہ حرمہ سینکل راضی ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظام مبارک امام بوزیری رحمت اللہ تعالی نے بڑی سونے گال کی دی حرمان ساڑھے پروردگار نے اپنے محبوبنی اشانہ چھپا کے پہ جائے ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کما حق اور اپنے ظاہر نہیں کی تھیا چھپا کے پہ جائے فرما کر جے سرکار نے ساری اشانہ رب ظاہر کر دے ہوئے ہیں مردہ مردہ اتنی سی مردنی ہڈی پہ ہی ہوئے ہیں تو اس ہڈی نے ہوتے سرکار نہ نہ پڑھ کے کوئٹ ماروانا مردہ جی پہ ہوئے سبحان اللہ آپ نے اشانہ رب نے چھپا کے پہ جائے نہیں تھی فرما ساری اشانہ ظاہر ہوں جو آرنا پھر مردہ ہڈی پہ ہوتے ہیں تو اس ہی سرکار نہ نہ کنوانا وہ بیدار ہون جائے اے نور علیہ السلام نے اپنے کمال عطا فرمایا ہے آج کرتا ہے حیات ممار نے رولے پائے بھئی جلے گئے مار گئے ختم ہو گئے لوگوں نے انہیں جے زین بڑھ گئے بھئی ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کی بھئی پہ حضرت سید رئیس صلی اللہ علیہ وسلم نے بقامیا آپ مردیاں ٹھوکر مار کی زندہ کچھ اٹھے کرنے کے لئے قرآن مجید اس گلہ بیان فرمایا ہے ایک گل ہے نا لیکن میں کہوں مردہ ہونا جس میں اندر پہلے روح ہوئے کیسی کہلے نا پہلے اس اندر روح ہوئے اور اللہ تبارک بتا رہے ہیں حکمدال روح نکل جئے ان دوبارے نکلی روحیاں اس نے جس میں اندر لوٹانا یہ کیوئے مردہ زندہ کرنا اس نیساہ نے مردہ زندہ کرنا کہ بھئی اس نے اندر پہلے روح آئی زندہ یا چلنا پھرنا یا سمجھنے سننے سب کوئی کرنے لیکن اس نے اندر رب میں حکمدال روح نکل گئی ان دوبارے روح ہو اس نے اندر لوٹانا یہ کیوئے مردہ زندہ کرنا لیکن ساڑھے کریم آقا سبحان اللہ آپ نے کی گتا ہے حدیث پاک اور سیاہ سبتہ نہیں محمدال کے مخارش شریف نے اندر حدیث پاک موجود ہے حضور علیہ السلام خجور نے خوشک تنہ نال ٹیک لاغی خود پاہ رشاد فرمانے ہو رہے ہیں چھوڑی لیسے علماء کو دو ہم بے کون خجور نہ تنہ جیڑا خوشک ہو گیا سکھ کیا ہے باغے لیوچ کسی کام نہ انہا کٹ کے لئے ساڑھ چھوڑا ہے صحابہ کرام بے کبھائی چلو جیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلتے رہے ہیں اور خل کے خود پاہ رشاد فرمانے تھک ہوئے ہیں کسی سے ابھی نے اسے چاہ کے اندر اسے بڑھاں گے مسرد نبی نے دونوں نے گاڑ دیتا اور عرض کی تھی حضور جدو تو اسی خود پاہ رشاد فرماؤنا کہ جدو تھک ہوئے جو اس نال ٹیک لہا چھوڑا ہے اس نال ٹیک لہا کے نہ کرو اور اپنا حق مبارک اس نے دے رکھ چھوڑا کرو اور دیکھو اس تو سمجھ آنی کہ رب نے اپنے محبوب کی شانہ دا فرمائیا حضور علیہ وسلم نے محمود مبارک گیا جدو بھی خود پاہ رشاد فرمانے اس نے دے آت رکھ چھوڑنا ہے جو اس نال ٹیک لہا گئنے ہیں جو اس صبح پھر جدو آپ اپنا ایک بائی صاحب ہیں یہاں صحابی ہیں یہاں انہوں نے عرض کی تھی حضور میرا دل کرنا ہے تو اسی کافی لمبا لمبا خود پاہ رشاد فرمانے ہو میرا دل کرنا تو اسے ممبر گڑھا چھوڑا حضور علیہ وسلم پہلا خود پاہ رشاد فرمانہ سے ممبر دل کرنا ہے ٹیم جے تو ہے نا خود پاہ رشاد فرمانہ سے آپ نے اس بوٹے ہیں جیڑا خوشک کنایا خوشک کنایا اس نہ چھوڑا نے اور آپ ممبر نہ رخ کی تا ممبر نے چڑھ کے بیٹھے نا صحابہ کرام فرمانے اس طرح رونے نہیں آواز آنی ہیں جو میں کوئی بچہ رو رہا ہے اور اچھی آواز ہے ہر سے ابھی سننا پہا کوئی رو رہا کوئی لیکن سارے کی دوئی نہ موہر رہے ہیں رونا کون پہا کسی ہیں سمجھ نہیں آئی لیکن جس نے عاشق آیا جس نے عشق آیا جس نے محبت آئی جنہ نال پیار آیا اس بوٹے آن آپ پہ سمجھ آ گئی آپ نہ تھے ممبر تو لے کے آپ نے آنکھوں ساپ کلا ہو پایا سہان اللہ آپ نے سینے نہ لائے سوچو اس گال نہ سوچو سٹھنے علی گال نہیں انہوں نے صحابہ کے راہ میں ارز کیتے حضورت اسے کیوں تقلیف فرمائی اسنا حکم دے دے وا بکر صدیق آنکھ ہوا حضرت عمر آنکھ دے وا اخمان غری موجود انہوں نے آنکھ دے وا مولا علی کرم اللہ جہاہ القریم موجود آئے حضور اللہ حکم فرمائی جو اسے کیوں ممبر چھوڑا ہے فرما سہابہ ہی میرا آشق ہے فرما کہتے ہیں میں نے وہاں اور اسے آپ نے سینے نہ 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 ہوا نا قیامت تک ہی رونا رہے بھی آنے آہا 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 انہوں نے بوٹے بھی کرتے روئے یا بولتا صحیح نہیں بیکہ نے کہتے بوٹے آ روڑو بوٹا رو بے بے اور بوٹا بھی گیڑا سوکے آہ خوشک تنہ جیڑا باغے دیوچ کسی کام جو کا نہیں ریا خوشک ہو گیا ہے پٹ کے سٹھتے تک آئے اور حضور علیہ السلام نے اپنا صحابہ کرام نے بس جید نبی نے اندر گارڈ دیتا یعنی ایسا بوٹا ہے کہ جیڑا کسی کام جو کا نہیں اور حضور علیہ السلام نے اس بوٹے یار اتنی محبت ہے اسی تیار جینے جاگنے بندے اور انسانہ اور سرکار میں امبت نہیں ہے جو تو بوٹے اتنی محبت کرنا ہے کہ امبت ہی نے دلیج کتنی محبت ہونی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوٹے کا مذاقرات کی تے کہہ رہے فرما تیرہ انہوں نے کلیر آتا ہے وہ انہوں نے چپ تو ہو گیا ہاں فرما بچہ سسکیاں لینڈڑا میں چپ نہیں ہونا انہوں نے وہ بوٹا بھی چپ ہو گیا سسکیاں لینڈہ رہا سرکار ہوتے کلاو باغ گرہ ہاتھ باغ گرہ چپ ہو گئے یہ تو چپ ہویا نا فرما تا سنگی جانا کہ نچانہ ہے کہ اسی باغ انہ اندر سے اٹھا دے نہیں اسے جا کے گاڑ دے سا اور جس وقت تک دنیا قائم رہ سینا لوگ تیرے پھال کھانے رہ سا وہ بوٹا ہی بڑا سینہ انہوں نے کہا حضور اصطباد کیوں سے فرما اصطباد ختم انہوں نے کہا دوسرا اپشن فرما دوسرا اپشن ہے کہتے تو پسند کرے نا تو دا جنت دی پہیدن ہے جنت دا مہشہ جنت سال دو سال ہاں ہزار سال دو ہزار سال ہمیشہ باغ سے فرما یہ جنت دی پہیدن ہے جنت میں تُو ہرہ برہ سے تیرے نال پھل لگ سن اور ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی تیرا پھل کھانے دے سال اور میں نے دعا جو جیڑی چیز پسند کرنا سی تو دا دینے ہا وہ بوٹا بڑا سینہ انہوں نے آکھا حضور اصطباد جنت ہی دوت ہو اور جس ہم نے کوئی سرکار نہیں نہیں فرما چلو بار کر میرا بھول کچھ نہ ہو باتنے نہیں رب منظور بھی ہے کہ رب نے اختیار دیتے ہیں نا اور ماں کوئی آکے جی اپنا دے ہو جی ماں کوئی تسی ٹکٹ دے ہو جنت میں دے سکنا کسی یا کوئی مولوی آم دے سکنا کوئی پیر دے سکنا آم نہیں دے سکنا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے آپ نے فرما ٹھیک یہ اسی تُو نہ اختیار دینے چاہے دنیا جنے نہ چاہے چاہے آخرت جامعے آخرت جامعے ہم جب تک دنیا اپنا جنت قائم رہ سی لوگ جنت ہی تیرا پھر کھانے رہ سنے نعرہ تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکارہ کمال کتنا پخش آگی بیکھو خوشک دننا خجورنا گیڑا لگڑی ہے اور لگڑی بھی گیڑی اس کے اندر حیات ہے نہیں ہے حیات حیم ہے حیات اس کے اندر نہیں ہے اور نہ اس کے اندر اس کے اندر شعور حساس نہیں ہے جو انسان ہے انسان جو میں اپنا خیوان حساس ہے ہر جیسے تکنی گرمی محصول کرنا بھوک وغیرہ اور اس شعور والا ہے اس نے اپنا غم دخ وغیرہ انسان محصول کرنا لگر درخت نے اندر رہے یہ چیزہ اور چند دن سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہے رب اس جس میں یہ حیات نہیں آئی آپ نے ہاتھ نہیں بھرکت رب اس نے بھی حیات ادا فرمائے یا رو گھوڑ کرو جس نبی نے ہاتھ آنک سوشنے چاہیے نا جیسے کس نبی نے امتیاں حضور علیہ السلام نے غلامہ نے غلامہ نے غلامہ نے غلامہ نے نشانے میں ان کو جرسہ پہلے لگوڑی نالے گرامے اسغر گرامے کہڑا گرام اسغر گرامے اسغر گرائیں ایک کمنستانے اتھے ایک عام بندے عجید ہے اٹھل کرنے نو سال اگر اس میں بہت گئے کتنے اچانک نالہ پر بڑھانے تو قبر روڑی نا جو تو ویکھا گئے جیسے نو سال بعد اس پر کفر بھی ملنی ہوئے سبحان اللہ یار جوہرہ سکیں ہنڈے نکال پہ کرنا ہنڈ بھی سرکار نے جیسے غلام ہیں جیسے جنہاں سینے روشن ہونے اور سینے صاف ہونے ہاں حضور علیہ السلام نے غلامہ کفر ملنی ہوئے سبحان اللہ اور یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہو جائے جیسے غلامہ نے یہ شان ہے اور چودہ سو سال بعد آن والے عام جیسے غلام یار کوئی محدث مفسر نگال لی میں کرنے کوئی بہت بڑا فقیت مجھ تحر مفسر مخاری لکھنے اس نگال لی میں کرنے عام جیسے بندہ عام جیسے بندہ جیسے ہوتل کرنے دکان کرنے رب نے اس نے ہی کمال عطا فرمایا ہے کہ اس بندے جیسے فوت ہو گیا لوگ بل بلا گئے نو سال بعد گبر گے دکانی جیسے درجہ درداد شاہ صاحب درد تشیر لے آسر وہ شامدیدہ نے شاہ صاحب تشیر لائے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی سبحانہ توجہے نہیں توجہے نہیں انہوں نے کو اس نیوے سوچنے نہیں گا لے کہ حضور علی صلاة و سلام اور آپ نے کمال کے جا بخش آئے وہ جڑا نبی درخت دیتے ہاتھ رکھے سکے درخت دیتے اور آپ نے ہاتھ نہیں برکت نال اس سے جرور نہیں زندگی نہیں حیات نہیں آپ نے ہاتھ برکت نال کہتے اس نے اندر حیات بھی آگئی روح بھی آگئی کہتے نبی مردے تھے ہاتھ رکھ وہاں دیوات مردے زندہ کرنا ہوگا یا درخت نے حیات نیو کی جس نے اندر سرکار کرنے چاہو وہاں دوبارہ نہیں ہو سکنے بیدار لہذا آپ نے کریم آنکھا نشان سنو کہ پس ہو یا کھو نشان ہے نبی نشان سنو کہ پس ہونا یا خب ہونا چاہو حضور علیہ السلام نے باقی باقی محبت ہو نہیں انسان جانوار بھی انسان جانوار محبت کرنے حضور علیہ السلام نے دراز گوش مبارک مشہور آپ محبت کرنے بڑی اتنی محبت کرنے اور سینہ گدہ جس آنے بے وقوف گدہ کی مطلب ہونا حماقت بے وقوف تشبیح دینا لیکن سرکار نے دار دکھ گدہ بھی آئے نا اللہ تبارک بتا رہے انسان کو سینہ بنا چھوڑا آپ جس صحابی سندے آنے ربی مہین فرانے سادن آپ اس فرمانے آئے وانج حضرت سادن اس پتوں آنے حضرت رس نا گھار کی تے اپنا مو مار رہے سہاب سم میں سرکار بلا رہے اور انہ عرض کی دی حضور میں یہ یعودی کو لیا اور جس نسل میں ساڑھی نسل رب نے کمال بخش آئے اس ساڑھ تے تک جتنی بھی ساڑھی نسل ہے نسل جیڑے دراز گوش ہے اس میں کوئی نبی سوار ہو رہے حضور چون کہ خاتم نبی آخری نبی ہو اس نسل میں بھی آخری ہوں اس رہی بھی پتا جیڑے نبی لیکن بیمانہ انسان ہوگے پتا نہیں اور سرکان نبوت نے ختم نبوت داکھے بات اللہ سمجھ اطاف فرمائے سنا و تیرہ کی بڑا ناکہ حضور میں جس اپنا جہودی نے کوئی بڑی میند کی دی بڑا خلانہ خلانہ اور خدمت بھو کرنے میری اور نال کنڈی فرمائے جدو ماں مارنے آ اٹھنے آ کھا رکھنے آ کھا رکھنے آ کھا رکھنے پھر میری دو رتا مار کے پر سا چھوڑ دی نہیں چھوڑنے آ وہ سرکان فراغ اندر فوت ہو گیا یعنی اللہ تبار جان ورم بھی ایک صفت آ فرمائی تو دور جانوارہ کوئی پیڑے ہوئے کہ نوئے وہ جانوار رہے لیکن اتنی محبت ہی حضور علی صلی اللہ سلام ناز اور پھر چلو بھی جانوار اس اندر حیات ہے نا حضور علی صلی اللہ جو چڑھ گئے بہت پہاڑ انہ بھی الحمدلللہ قائم اور دائم اللہ تعالی صلی اللہ بھی انڈیا نے ہندو انہوں نے کتاب گیتا اور رامائن کیلئے گیتا اور رامائن اج اخبار چاہیا ہے کہ سعودی سکولہ نے بچیاں وہاں گیتا اور رامائن عربی دار کے پڑھائی بھی نصاب بیت داخل ہوگی اور حرمین حرمین تیبیت نے بچ فور سن تیار کی تیار نوجوان کنٹرول کون ترسل گوڑیاں جنہ وہ پہلے کرو نکلنے نہیں اجازت سرکان روز آتنا لاؤ شرک ہوئی سی تی کی ہوئی سمجھ چاہی سب کو جڑان ہو کنٹرول مغربی لوگ کنٹرول ہو گیا ہے اور مرکز ہی متاثر ہو گیا ہے جو مرکز میں اندر لوگ ہوئی نیا مرکز محفوظ نہیں دنیا کوئی کو نہ محفوظ ہو سب ہوگئے نا دعا کرو اللہ تبارک ایمان کی ادا فرمائے بڑا خطرناک اور پرفتن دور جس دور نے بجی رہا میں پہ گھل کرنے حضور علیہ صلی اللہ انسانہ تا محبت کی تی اور حق ادا کی تا محبت اور پھر سرکار نے صلی اللہ بھی دیتا دیں جی حضور علیہ صلی اللہ محبت میں سرکار نے صلی اللہ نہیں فرمائے ایک صحابی آگا اس کی تو حضور میں تو صلی اللہ محبت کرنا ہوں اپنا حضور تیامت قدوا سی فرمائے کوئی تیاری ہے وہ تیامت تیامت میں پیاری بھی ہے یا ہمیں پشنب ہے حضور حور تھا کوئی تیاری نہیں حالانکہ صحابی تیاری نہیں ہے مسجد نبی نے نمازی حضور صلی اللہ نے پیچھے نمازوں ننصیب ہوئی نہیں تحجد گزار جہاد ہو کرنے اور کائنات ہر لیکی عمل پیرا ہو نہیں رب نے شام بڑی بیان پر محمد رسول اللہ رحم بیر ترا رک عن سجد جف لگون فضل من اللہ بر بیان ہوئی رب نے اعلان بھی فرما رضی اللہ عن ایسا حق ادا کی تا حضور صلی غلام بیان بردگار اعلان کر رہے کہ میں راضی ہو گیا تیاری نہیں بولو تیاری کی نہیں صحابہ نہیں تیاری یہی لیکن جنہیں لوگ اپنا کمال اخلاص سے پی کر لو بولے وہ اپنے عمل تک کمانٹ نہیں کرنے صحابی آسکتے ہیں حضور میری تیاری ہے میں تیاری پیچھ نماز پڑھ پڑھ جہاد تیاری مل کے کافر آن کرنے سکاتہ سی ادا کرنے دیگر سارے حق وقوق میں پورے پہ کرنے سکتے ہیں رب فرمانا سارے سیاب جنت نواز کی تیاری ہے نا سیابی نے اگواز کی تیاری میں نہ تا کسرت نال نفری رو دے رکھ نا کسرت نال نفری نباد پڑھ نا ہی کسرت نال نفری صدقات و خیرات کی دیں تیاری کی اگوز قیامت نے بارش پش نبی عرض کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ اراد نہیں فرمایا فرما اچھا میر نال محبت جیڑا محبت کرنا کچھ نوگا نال لیکن وہ لوگ پہلے گزر گئے اس نے عمل بھی انہ برگ نہیں اور اس نے اندر پخت کی اور عملی ایک بار برگ نہیں لیکن اس محبت برگ نال اس میں بار کی فرمانے ہو فرمائے اللہ تبارک وطلعہ اس ہم انہ پاک لوگ سنگ فرمانا جیسی انسانہ حضور علی السلام نے امت کی محبت کی تھی اور اوہ تہاڑ گئے وہ بھی خوشی وجہ دے جا گیا لیکن سا پتا سعودی میں عرب امراض کے اندر زلزلہ کیوں نہیں آنا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے دور ایک بار ہی آیا اور آپ بار نکلے اور زور نال زلزلہ کیلہ عدل انصاف جلہ میں تیرے تھے نہیں کیلہ بس آپ نے منع فرمانا آیا اس وقت ہوگئے کہ آئی تک زلزلہ نہیں آیا کہ اس وقت آپ نے منع فرما بہت زلزلہ اتنی اتنی اچھی بلڈنگ آر مکہ ٹاور باقی رہ سکتے ہیں اتنی اچھی بلڈنگ بغام ہوگے بڑھانے کیوں بغام یار تُسا نے اندر جوہر ہو نہیں سرکار نہ صدقہ پکھانے ہو انہیں جوہر ہیں انہ جوہر ہیں جوہر ہیں ہر گل مان جوہر جوہر نہیں کسی صدقہ پکھانے ہو ہے جی ہے کہ صدقہ ہو نہ پکھانے کم باز کم پھر غلام حق بھی ادا شیف رہے گ وزور صلی اللہ اصبت یا احد اے احد رکھو اور فرما نال یا ایک صدقہ نال دو شہید ہیں آپ نے جوہر غلام کیا اپنا مستقل نے اندر شہید ہونا یا اللہ ہوئے نہیں ہونا یا شہید ہاں قل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا میں نیک گم نہیں جانتے اللہ کی بتانے سے اللہ کے نبی سب کو جانتے فرما تیرے ہر نبی ایک صدقہ اور دو شہید تھے اشارہ ہوگی عثمان عدنی بھی شہید اور عدرت عمر بھی شہید تھے ایک حال ہے کہ اللہ حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ فرما میرے صحابہ جڑانا یہ بزار پتھر ان بٹے اسی سب نے پتھر ان پہاڑ بڑیا فرما لیکن یاد رکھو علی ساڑھے نال محبت کرنا اسی سنال محبت کرنا جنگ پتھر بھی محبت کرن جانور محبت کرن درخ محبت کرن ایک سی ابھی مان جان دی جس ہماری زمان گر گو یا کوئی سرگو بھی آرہ کسی شکار کر جنگ جو شکار کر گیا محبت محبت شکار کر رکھ نوا قد ای تو سن گو آئی چاہ دے میں تو سن اکر بڑھ فرما رکھ رکھ نے پل اٹھا دس گو کس نے عباد کرنی ہے جس نارش آسمان آئی جس سمن نے وجرا بڑھ آئی جس پہاڑ نے وجرا بڑھ آئی بڑھ آئی دس میں گو آئی 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 کائنات نہیں ہر شے سرگار آئی سرگار آئی کہ جنہ شکرہ ہے نا اور فرمان صرف انسان یا سرگر جن آئی شایدی نا وگرنہ انسان تو علاوہ مخلوق سقلین جن آئی اس تو علاوہ ہر مخلوق حضور علیہ سلام پہ چاند نہیں اور آپ تو آپ رہے آپ نے غلام حضرت سفینہ سبان اللہ شہر جو حملہ نہیں بہت سن حضرت 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 شہر فرمائے شہر ٹھیک ہم نہ کرنا لیکن پیرے میرے ایک پیغام سن گئے میں آم نہیں نہیں میرے غلام نہ پتا کس نہ میں رما خاص کر جنو لوگ رکھنے اوٹ نو نہ بڑا اسی بڑا غصہ جونجرے ایک پاری غصہ جونجی خور رکھنا اپنے دن دن ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن بعد کسی نیڑے پہنچی نے مندارا اسے اچھوڑنا نہیں آٹا پہنچا دورو کینسی کہڑا جانوات حضور علیہ السلام نے صحابیہ فرما آؤ صحابہ مہینے آئے تو آپ نے پیرے پہ گیا حضور علیہ السلام بنجو بڑا خطرنا کہ مچ رہا میں مالے کان میں اس نے پالا بٹا کیتا مانی منہ پہلے دوسرے کٹے مہینے ہو دوسرا نقصان نہ بوجھاوے فرمایا سرکس جنہ اور انسانت سوا ساری مخلوق جاننی ہے کہ میردان رسول ہے فرمایا جو آپ گیٹے گئے وہ پرے کموں گار کے کھلوتے ہیں پرے کموں گار کے کھلوتے ہیں جو دروالہ کھلنے نہیں گیٹ آئی اپشرف اسے ہویا بڑھ کے جو بے خانہ سرکار نے بددوہا نے مخڑے تے نظر بائی نس کے آئے نا حضور علیہ السلام سیدہ کیتا سیدہ کیتا حضور علیہ السلام آپ نے اس نے موک بارک اس نے موک اینکر آپ نے سینے نہ لائے نا اس نے موہے تے ہاتھ مارا نا اس کا نہیں سرکار نے بڑھ بڑھایا شکایت کیتا ہے ساڑھا مستویر بھی یادی بڑھ بڑھ بڑھایا نا فرمایا کتھ ہی بیس نمازی سامنے جو دعا فرمایا ہی پتا کی شکایت پر کرنا ہے بھئی کم زیادہ کے نا دے چارہ کٹ پانا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب پورا پورا چاہ رہا تھا بھئی کم بھی بولو نا کم بھی کٹ کرنا یعنی کئی روایت ہیں اس موضوع میں ہوئے اوٹھا نے کئی واقعات ہیں حضور علیہ السلام جار جار پر محبت کی تھی درختہ محبت کی تھی پہاڑا محبت کی تھی اور سرکار نے فرما پہاڑا محبت کی تھی لیکن اصلا بھی بات پرنے محبت نہ تھے نے سوٹا فرما اندی لعارفو حضران بھی بکتا کانا یسلیم علیہ قبل ان اباس فرما میں ہونٹی ہونا پترمہ پیچانڈا ہیلہ میں نبوت نے اعلان نہیں کی دیا لیکن جس پتری قرم میں گزرنے ہیں نا وہ آنے سلام علیہ کے یا رسول صلی اللہ یہ مسلم جلی نہیں رہا دے فرما میں ہونا پترمہ ہونٹی سیانڈا ہوا جیڑے میرے تھے بے ست اعلان نبوت تو پہلے دروسری پڑھنے ہیں سلام کرنے ہیں جیڑے نبی پترہ بھی بلنے وہ امتی ہیں بل سن لہذا وفا کرو حضور علیہ السلام وفا کرو جلو وفا ہوا گئی نا اللہ میں ایک بات میں نہیں فرما رہا کیا محمد سے وفا دونے تو ہم یہ جہاں جید ہے کیا لوہ و قرم تیرے ہیں بافر و دعبان آن الحمدللہ رب العالم